بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعید قادر خان یوٹیوب چینل اسنسرے کے لوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں میرا چینل ویسے تو ویلاگ پہ ہے لیکن آج میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور اس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنے ہیں یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ غریب انسان کو انسان سمجھتے ہیں چوکیدار ہوتا ہے اس کی کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے ایک بندہ اگر ٹک شاپ میں جاب کرتا ہے اور دن رات کے تین بجے وہ ڈپٹی پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی کتنی تنخواہ ہوگی ایک بندہ اگر کسی ہوتل میں ویٹر ہے تو اس کی کتنی تنخواہ ہوگی اگر وہ ساری ساری رات جا کر اگر ایک ڈریور ہے اور ساری رات جا کر سفر کرتا ہے گاڑی چلاتا ہے ایک دن کی سات سو روپے پانچ سو سے سات سو روپے ہو سکتی ہے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ آپ نے تھمل پی دیکھا ہے کہ پینڈیا بھٹیا میں ٹاک شاپ پہ رات کے تقریباً تین بجے آپ اس بات کو نوٹ کریں ایک بندہ کا رات کے تین بجے بیٹھا ہوا ہے اور ڈیفٹی کر رہا ہے اور صرف وہ کیشئر ہے تو اس کی زیادہ زیادہ پانچ سو سے سات سو روپے تنخواہ ہو سکتی ہے اس کی عمر اتنی ہے کہ اس کے تقریباً چار تین چار بچے ہوں گے اس کی بیوی ہوگی اور اس کے ماں باپ بھی ہوں گے بھائی ہوگا بہن ہوگی تو ان کے لیے وہ کمار رہا ہے اور پانچ سات سو روپے کے لیے ساری رات وہ جاگ رہا ہے اور کچھ ڈکیت آتے ہیں اور آتے ہی اس سے پیسے چھیننے تو الگ بات ہے اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں پیسے کہاں ہیں اگر اس سے پوچھتے تو وہ بیچارہ بتا دیتا میں نے یہ سارا ویڈیو میں دیکھا ہے اور مجھے افسوس لگائے وہ جس طرح اندر داخل ہوتے ہیں اور فوراں آ کر اس کو گولی مار دیتے ہیں اور بیچارہ وہ وہیں پہ مر جاتا ہے ایک بندہ غریب جو کہ ٹوٹل پانچ سو روپے کے لیے ساری رات جاگتا ہے اس کو اس طرح آ کے جن کے اندر دل میں رحم نہیں ہے جو انسان ہیں ہی نہیں میں تو کہتا ہوں وہ درندے ہیں بہت بڑے درندے ہیں وہ آ کے ایک پانچ سو روپے والے دھیاری والے بندے کو اس طرح قتل کر دیتے ہیں آپ خود سوچیں کتنا دکھ ہو کا اس بات کو آپ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ بندہ گھر کا خود کا وحد کمانے والا ہو اس کے علاوہ اس گھر میں کوئی بندہ کمانے والا نہ ہو اس کے بچے بوک سے مر جائیں اس کی بیوی مر جائے اس کے والدین پر صدمی کی وجہ سے ان کی موت ہو جائے ان کے بچے لوگوں کے گھروں میں کام کرتے پھریں ان کی بیوی گھروں میں لوگوں کے کام کرتی پھریں یہ کتنے دکھ کی بات ہے یہ جو آج کال لوگ گینگ بنی ہوئی ہے یا لوگ لوگوں کے لوٹ رہے ہیں اور جاتے ہیں ان کو پہلی بار جا کے گولی مار دیتے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے کچھ سوچیں اگر آپ لوگوں نے پیسے لینی ہیں اگر انسانیت سے گھر چکے ہیں اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں اگر آپ جوانیں کماؤں نہیں سکتے لوٹ کر حرام کا کھانا چاہتے ہیں تو کم از کم خدا کے لئے یہ کام نہ کریں انسان کی زندگی ایک بار آتی ہے دوبارہ واپس نہیں آتی وہ گھر کا وحید ہے گھر کا کمانے والا وحید بندہ ہو سکتا ہے ایک بندہ کمانے والا ہو سکتا ہے آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ایک کمار آئے اور پندرہ بندے کھا رہے ہیں گھر کے اس کے علاوہ کوئی کمانے والا نہ ہو یہی بات کہتا ہوں میرے تو ذہن میں یہی بات ہو چکے ہیں کہ انسان کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے وہ بندے آگر حرام کا پیسہ کماؤں چھین کر لے جاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں خود کھاتے ہیں تو ان کی اولاد آگے بڑی ہو کر وہ کیا کرے گی وہ کبھی اس کو اچھا صلحہ نہیں دے سکتی حرام کے پیسے سے پلے ہوئے خاندان ماں بہن بھائی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں حرام کی کمائی اس طرح چھین کر اور لوگوں کی جان لے کر لیتے ہیں ان کو یہ ایک ذرہ بھی فکر نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے اس کا جواب دینا ہے میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں میں جے آپ سب لوگوں پر امید ہے آپ جس لوگ نے بھی یہ ویڈیو دیکھنی ہے مکمل دیکھنی ہے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی کے اندر رحم آ جائے خدا کے لیے خدا کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ جوان ہیں میں سامنے کھڑا ہوں آپ کے میں کما سکتا ہوں میں گھر کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں دھیاری کر سکتا ہوں کما سکتا ہوں میں ایک ذمہ دار ہوں میری اپنی کپاس ہے گندم ہوتی ہے میں نے اپنے جنور رکھے ہیں آپ پیچھے میرے محول دیکھ رہے ہیں جس طرح میں دیسی محول میں ویلیج میں رہتا ہوں سرکی میری زبان ہے تو کما سکتا ہوں میں اگر چھین جاؤں تو چھین بھی سکتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو مار دوں لیکن وہ حرام کی کمائی یا کسی کی جان لے کے کمائی اور میں اپنے بچوں کو پالنا والدین کو پالنا بہن بھائیوں کو پالنا ان کے لیے کچھ لے کر آنا کپڑے لے کر آنا کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آنا اس سے بہتر ہے کہ میں ایسے ہی مر جاؤں ایسی اللہ کرے کوئی نوبت بھی نہ آئے میں یہ آپ کو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ سید آئے گی خدا کے لیے اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے اور کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے ویڈیو دیکھ رہا ہے خدا کے لیے اگر آپ کے اندر جوانی ہے جوانی نہیں ہے بڑا پہ آپ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ویڈیو میں دیکھی ہیں میں چل بھی نہیں سکتے لاغر ہیں بلکل ختم ہو چکے ہیں اس کے باوجود وہ چھیننے کی بجائے کمانا پساند کرتے ہیں اگر وہ دن کا پانچ سو روپے بھی کماس لیتے ہیں تو ان کے پانچ سو روپے میں اللہ تعالیٰ اتنی برکہ ڈال دیتا ہے کہ ان کا ختم ہی نہیں ہوتا ان کے گھر بیماریاں نہیں ہوتی جو چھین کر کھاتے ہیں ان کا گھر سکون نہیں ہوتا ان کے گھر بیماریاں ہوتی ہیں ان کا ایک منٹ کا سکون نہیں ہوتا پھر وہ کیا ہوتا ہے ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ کتے کی موت مارے جاتے ہیں تو ماں باپ کے لیے الگ صدمہ ہوتا ہے خاندان کے لیے الگ صدمہ ہوتا ہے تو خدا کے لیے خدا کے لیے ایسے کام چھوڑ دیں لوگوں کی پیسوں کی خاطر جان لینا چھوڑ دیں انسان کو انسان سمجھے پیسے والے انسان کو انسان سمجھنے کی بجائے غریب انسان کو انسان سمجھے کہ دیرے میں آپ سوچ کے سمجھ کے ان کے ساتھ سلوک کریں مجھے اس ویڈیو نے بہت زیادہ تکلیف دی ہے بہت زیادہ تکلیف دی ہے آپ لوگوں نے کومنٹ میں بتانا ہے کہ میں نے کوئی بات غلط کی ہے اگر آپ اس بات کے حامی ہیں اس بات کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات دوسرا تک پہنچے اور یہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام ختم ہو جائے لوگ جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں چھین کر کھا رہے ہیں وہ چھین کر کھانا ختم کر دیں اور اپنا حلال کی دوزی کم ہے تو آپ لوگوں نے صرف یہی کرنا ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر رہے ہیں کومنٹ میں بتانا ہے میری باتوں کے متعلق آپ نے سبسکرائب میں بتانا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے خدا کے لئے شیئر کرنا ہے خدا کے لئے شیئر کرنا ہے تاکہ کوئی اور باپ کوئی اور بیوی کوئی اور اولاد غریب کب باپ کبھی اسی طرح پانچ سو سار سو روپے کے لئے ساری رات جاگنے والا بغیر کسی قصور کے قتل نہ ہو مارا نہ جائے وہ خاندان کا وحد آثرا ہو سکتا ہے اللہ حافظ